راجش پائلٹ رہنے والے تو نویٹا کے تھے لیکن بہت لوگ ابھی بھی جانتے ہیں کہ وہ پریوار راجستان کا ہی ہے کیونکہ وہ چناؤ لگاتار راجستان سے لڑتے رہے دوسا ان کا چھترہ پہلا بھرتپور سے چناؤ لڑا تھا اور آج راجستان کی راجنیت میں جو گرمہت ہے وہ ادھر تو ہے ہی اتر پردیش کے ویدپورا گاؤں کے لوگوں کی نگاہیں بھی اس بات پر لگی رہی کہ سچین پائلٹ کا اگلا قدم کیا ہوگا اس گاؤں کے لوگ بھی سچین پائلٹ کے انشن کی طرف ٹک ٹکی لگائے بیٹھے تھے ان کا ایک بھاونات مک رشتہ راجست پائلٹ کی وجہ سے سچین پائلٹ سے ہے بھی اور گاؤں کے لوگ یہ بھی مانتے ہیں کہ سچین پائلٹ بھی اپنے پتا کی طرح گاؤں کے لوگوں کے لیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بہت سوفٹ سپوکے نیمری دوبھاشی بھی ہیں آپ کا نام کیا ہے بابو جی میرے نام بانسی سنگھ ہے بانسی سنگھ بانسی سنگھ مانسی سنگھ نائی نائی ڈلی تا میں ٹیچر کوئی بار نہیں گاؤں میں ٹیچر کو پرنسیپل بنا دیں اور انٹر کالیج کے اس کو پروفیسر بنا دیں یہ سب تو چلتا رہتا ہے کتنے نیتائیں دیکھو پروفیسر ان کے نام کے آگے لگا ہوا پڑھاتے ڈگری کالیج میں یا وہاں بھی نہیں یہ بھی پتا نہیں آپ ہی بتائیے یہ سچین پائلٹ کے جو انشن ہے اس پر آپ کے گاؤں کے لوگوں کے بیچ میں کیا بیچار چلتا رہا آپ کیا سوچتے رہے کہ وہ کیا کرنے والے ہمارا ویچار یہ ہے جی کہ وہ لگن سیل آدمی ہے اور محنت کرتا ہے راجنیتی میں ہے لوگوں کی سیوہ کرنا اس کا دھرم ہے اس لیے جہاں سمجھ چاہیں ہوتی ہیں ان کو اٹھاتے ہیں اور سرکار سے کہتے ہیں کہ ان کو دور کی آپ کو لگتا نہیں کہ ایک بہت کم عمر سے ہی کانگریس پارٹی نے سچین پائلٹ کو بہت کچھ دیا ہے اور سمجھ سے بہت جلدی صرف ایسا لگتا ہے کہ ان کو بہت جلدی ہے مکہ منتری بننے کی کسی بھی طریقے سے وہ پد پانا چاہتے ہیں ایک بار آپ نے اومانے سر والا کانڈ دیکھا ہی جی ترسل ایسا ہے کہ سرور سے ہی کرنسیل ہے کام کرتا ہے پارٹی کے لیے اس لیے اس کا حق بھی بنتا ہے آپ کو لگتا نہیں کہ اگر انتظار کرتے تو مل جاتا یہ بغاوت کی ضرورت کیا اگر پھر سے پارٹی آتی تو جیسے لوگ یہ کہہ رہے ہیں گلام نبی آجاد کو چالیس سال تک سنصد میں کانگریس نے بھیجا جب ایک بار نہیں بھیجا تو وہ بھاگی ہو گئے جو تیرادیت سندھیا کو اتنی کم عمر سے اتنی بار کیبنیٹ منسٹر بنایا ایک بار ان کی بات نہیں مانی وہ لوگ نئی پیڑی انتظار نہیں کر پا رہی ایسا ہے من کی بات تو وہ جانے لیکن اس سمیں وہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس پارٹی میں ہی میں کچھ کروں اب ان کے منہ میں کیا ہے آگے یہ تو وہ جانے میں یہ جاننا چاہتا ہوں آپ لوگ گاؤں کے لوگ ہیں اتر پردیش کے لوگ ہیں دیش کا ماحول دیکھ رہے ہیں کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ سچین پائلٹ بی جے پی میں چلے جائیں تو ٹھیک قدم ہوگا نہیں میں نہیں مانتا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا ہے جوز ہے اور کانگریس میں اس کا اسثان ہے بی جے پی میں جانے پر وہ بات نہیں رہے گی بی جے پی میں جانے پی میں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا جو گئے فائدہ تلوہا بی جانے چیز ہیں ان کے بارے کارا جائے گا جانے چاہتا ہوں یہ کانگریس میں رہنگے تو کانگریس میں اور اگر اپنا دل بنا لے اپنا دل بنا لے تو اچھی بات ہے کوئی دکت نہیں ہے مکہ میں بڑھنے چیزے راشتھن کے ڈاپ کے اپنا دل بنا لے ٹھیک ہے لیکن بی جے پی نہیں جانے بی جانے بی جانے مواملہ خراب ہو جائے گا بی جے پی تو بہت بڑی پارٹی بن رہے وہ مواملہ خراب ہو جائے گا بی جے پی جاتے ہی کیسے خراب ہو جائے گا وہ بات نہیں ہے جو پارٹ صاحب کو ان کے پتا جی کے وہ یہ بات ہے جو معاشر جی بتا رہنگے صحیح بات جو معاشر جی آپ ہی بتائیے بی جے پی چلے جائے تو کیا خراب ہو جائے دراصل ایسا جہاں وہ اب ہیں ان کا ایک مقام ہے اور یہاں سینئر لیڈر میں گنے جاتے ہیں کانگریس میں لیکن بی جے پی پی جانے کے بعد وہ سینئر نہیں رہیں گے اور ان کا درجہ بہت نیچے آ جائے گا اس سے سینئر بہت ہے بی جے پی میں باقی بی جے پی کا کام نام کیسا ہے بی جے پی کی تو اس سمیں لہر چل رہی ہے اس میں دو رائے نہیں ہیں موڈی کے اوپر سارا دیش چل رہا ہے جس کی سستہ آ جاتی ہے اس کی لہر آئی جاتی ہے ایسا کچھ سرکار کر نہیں رہی کر رہی ہے لیکن ایسا ہے اپنی اپنی مطلب جیسے میری چلتی ہے یا کئی بہت کوئی بات ہے اب جیسے گیلوت کی بات کہہ رہے ہو آپ اگر گیلوت اتنوں بڑیاں نیتا ہے بہت بڑیاں مکھ منتری بھی ہے یا آج بھی یہ ہے وہاں لوڈا کیسے نو جیت کو گیلوت کو اگر اتنوں بڑیاں آدمی ہے تو گھر بیٹھے راج نیتی کر رہا ہو میں ویسی بات نہیں کہہ رہا یہ بھئی ایم پی کو الکسن لڑا اس کے لڑکے نہیں تو اس کے لڑکے کیسے نو جیت کو جب اتنے پھر بہا ہو اتنوں بڑا بڑیاں نیتا ہے اتنوں بڑیاں آدمی ہے کیا ہے اور یہی بات تیسے ہسو چنوالی بات یہ ایک پارٹی تو دوسری جوائن نہیں کرے گا اپنی پارٹی کوئی اور بنا لوں وہ سب تو ٹاپ ہے ایک بات بتاؤ جب کانگریس اس کے مطلب وہی نہیں گیر رہی یا سمجھنے ہو رہی تو کوئی نو کو انتظام کرنے ہو پڑے گا وہاں ارے کانگریس انہیں سمجھا نہیں ہے ابھی تک کتنا ملا ہے کم ہے کیا مطلب کانگریس اسے دے دیتی تو یہ مکھ منتری ہوتا دائشتان کا مکھ منتری ہوتا ہاں اور گہ لوگت اتنا بڑی نیتا تو ایک لڑکا کیسے ہارگا لڑکا بھی تہاں لڑو ہاں اور بھئی بات یہ سچا اور اچھا نیتا چیز میں تو دیکھ سیدھی بات کی ہے کوئی بھی آدمی سے یہاں نے کیوں نہیں بلا لیتے سوچین پائلٹ کو یہاں پہ آتا ہے یہاں کا نیتاگیری کارے یو پی میں بہت کانگریس کمجور ہو رہی دیکھو ایسا وہ پہلے سی وہاں سے راج نیتی لڑے ہیں اور ان کا پرباہ بھی مہنگ جا یہاں بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے یہاں بھی لڑ جائے تو دکت بات یہ یہاں بھی پرباہ اچھا ہے ان کا ایسی کوئی بات نہیں ہے پائلٹ صاحب بھی مہنگ سو لڑے جی مہنگ سکھڑے ہوئے آپ کیا مانتے ہو کہ سچین پائلٹ کو کانگریس چھوڑ کے بی جے پی میں چاہنا چاہیے یا کانگریس میں ہی رہنا چاہیے چھوڑ کے بات نہیں ہے جو ہوا کی مردی پانتی بنا دے ہو تو اچھا ہے انہی کانگریس میں ہی رہنا چاہیے کانگریس میں ہاں باپ بھی رہا وہاں کانگریس نہیں ہو چھوڑی پائلٹ صاحب پائلٹ صاحب تو پائلٹ صاحب یہ پر سچین بھی ٹھیک ہے بچارہ جو ہوا اب واقی مردی جیسے ہو کر رہا ہے یہ بھئی دس کلومیٹر کی دورٹ لگا سکتا اور ایک آدمی دس میٹر کی بھی نہیں لگا سکتا وہ تو دورٹ بہت بڑیا لگا رہا اب کانگریس وارے تو وہاں فیل کر رہا اور وہاں وہ بنا رہے ہیں کیا مطلب ہے میں پچاس کلومیٹر دورٹ ایک مبادت اکانگریس والے اپنے نتاؤں کو سنبھال نہیں پارکیا روز ایک 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 جائر ہے میں جائیں گے وہاں جائیں گے میں ایک بڑ بتاؤ تم موسٹو بڑے ہو اور تم جانتے ہو سب کچھ اور میں کچھ نہیں جانتا ہوں تم ساری چیزیں جانتے ہو تمہیں فیل کر رہے ہیں اور مجھے پاس کر رہے ہیں یہ کیا مطلب ہے آپ یہ بتاؤں مجھے تو فیل کر رہے ہیں جو کہ مجھ پہ کچھ نہیں آتا اور تمہیں پاس کر رہے ہیں گہلوت کے بعد میں نیتا یہی ہے راجستان کانگریس میں اور کوئی ہے نہیں تو آپ کو نہیں لگتا ویٹ کر لیتے تو پھر پورا میدان کھولا تھا آپ اگلے تیس سال ویٹ کرنے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے مطلب میچ میں بنے رہنے کے لیے کھیلنا پڑتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا آپ کیا مانتے ہیں میں بھی یہی مانتا ہوں جو موسٹو جی کہہ رہے ہیں اور میں بھی یہی مانتا ہوں کہ سچین پائلٹ نے یہ جو یہ جو قدم اٹھایا ہے اس سے کانگریس آلہ کمان سے ان کے رشتے اچھے ہونے کے بجائے اور تلک ہوں گے کانگریس پارٹی میں ان کا چناؤں تک بنے رہنا مشکل ہوگا شاید سچین پائلٹ بی جے پی میں تو نہیں جائیں گے کیونکہ ان کا آج کا بیان ابھی تک ویسے راجنیت میں آگے کیا ہو کہا نہیں جا سکتا لیکن آج انشن ختم ہونے کے بعد سچین پائلٹ نے ایک بات کہی کہ کرناٹک میں بی جے پی ہارے گی وہ چالیس پرسنٹ کمیشن والی وہاں سرکار ہے دوسری بات بھارتیہ جنتہ پارٹی میں اتنے قدعور نیتہ راجستان میں اور اتنی گھٹباجی راجستان بی جے پی میں پہلے سے ہے کہ اس میں سچین پائلٹ کے جاننے کے بعد سمندر میں سم آ جانے جیسی استحتی ہوگی تو مجھے بھی لگتا ہے کہ سچین پائلٹ شاید راجستان میں ایک تیسری طاقت بننے کی کوشش میں لگے ہیں ویسے آگے دیکھا جائے گا کیا ہوگا میں اس گاؤں میں چونکہ چوپال پر جگہ جگہ لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اس علاقے کے لوگ راجستان کی راجنیت کو اتر پردیش کی راجنیت سے کہیں کہیں زیادہ بھی جانتے ہیں تو میں آپ کو اسی گاؤں کے کچھ دوسرے علاقے میں لے چلتا ہوں